مزفر گڑ کے علاقے مراد آباد میں موسیٰ دھار بارش لنگر سرائے اور ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کے سطح میں اضافہ درائے چنابرے درمیان درجہ کا سلاف پانی قریبی آبادی اور فصلوں میں داخل رنگ پور میں حفاظ سے بند متاثر علاقہ مکین کھولے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور متاثرین حکومت سے امداز کی اپیل کرتی لئیاں میں درائے سن کے سلابی تباہکاریاں سینکڑوں آبادیاں اور فصلے زریعہ بیشتر گھر مزمار کھوکر والا کے مقام پر فصلے شدید متاثر کسان بڑے خسارے سے دوچار امدازی کاروائیاں نہ ہونے پر مکین سراپہ احتجاج کہتے ہیں گھر فصلے سب کچھ ٹوپ گیا کوئی پوچھنے والا نہیں حکومت مدد کرے دریائے چناب میں پانی کے سطح میں مسلسل اضافہ جلال پور پیروالا کے مقام پر دو لاکھ کیوسٹی کا سلابی ریلہ نڑول عوامی بند ٹوپ گیا پانچ بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ زریعہ اراز زریعہ موازات متاثر کئی بستیوں کے رابطے راست منقطع مکین اپنی مدد آف کے تحت حفاظتی اقدامات کرنے پر مجبور انتظامی ریلیف کیمپ تک مہدور ہے میاواری دریائے سندھ پانی کی آمد میں کمی کل کے نصبت آج دو فٹ تک پانی پیچھے چلا گیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہر سار اسے طرح پانی آتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے انتظامیوں کا بہتر اقدامات کرنے چاہیے متاثرین نے پانی کا رکھ موڑنے کے لیے سپر بند تعمیر کرنے کا مطالبہ کر گیا کمیٹی میں بارشو کے باعث معاملات زندگی متاثر مسلسل بارشو سے مین ہائی وی روز مکمل طور پر بانے سے بھر گیا انتظامیہ غائب شہری عذیت سے دو چار انتظامیہ سے نوٹس کی اپیل کرتی وزرعالہ پنجاب کے شہر میں سستی چینے کا حصول خواب بن گیا دیجی خان گیٹیلیٹی سٹور پر چینی کا بہران شہری پریشان ہوپر مارکٹ سے مہنگے دام ہو چینی خریدنے پر مجبور سٹور انچارش کا کہنا ہے کہ یٹیلیٹی سٹور میں چینی کا سٹاک کم ہے جو ایک یا دو گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے